اوناسین لاہور کی صورتحال کی بات کریں تو مہنگائی ہر شے کو نگلنے لگی لوگوں کے لیے افطار اور سہر کے پکوان بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے خوشک مسالہ جات کی بات کریں تو اس کی خریداری جے پر بھاری پڑنے لگی ہے چند مسالے خریدنے پر ہزاروں روپے کا بل بننے لگا ہے نمائندہ دنیا نیوز عبدالقادر مدنی سے جانتے ہیں اس وقت شہر لاہور کی اکبری منڈی میں جو موجود ہیں جی عبدالقادر بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں منڈی میں آج بلکل مہنگائی جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو متاثر کر رہی ہے سبزیاں ڈالیں یا دیگر جو ہے وہ اشیاء خورو نوش وہ اس کے ساتھ ساتھ خوشک مسالہ جات جو ہے وہ بھی غیر معمولی طور پر مہنگے ہوتے جا رہے ہیں میں اس وقت لاہور کی مرکزی گلہ منڈی اکبری میں موجود ہوں جہاں پر خوشک مسالہ جات کی جو ہے وہ ہول سیل پر فروگ کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود شہری جو ہیں وہ مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں یہاں پہ کچھ سارفین جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا سمان لی ہے اور ساڑھے نوزار اس کا بل بن گیا ہے پہلے یہی سمان تین ازار میں بن جاتا تھا بلکل آپ نے جو ہے وہ ساری کی گفت کو سنین کہنا ہے کہ صرف گھر کی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ خریدی ہیں جس میں خوشک مسالہ جات شامل ہیں تو اس پر بل جو ہے وہ نو آزار روپے سے زائد بن چکا ہے جیسے جیسے یہاں بجرتے جائیں گے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ رمضان مباری کیامت پر چیزیں کنٹرول میں ہوں گی لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی اور قیمتیں مسلسل پڑھتی جا رہی ہیں